سیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا الحمدللہ رب العالمین والسلاث والسلام علا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک وسلم وسلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اغوال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے لیکن بقدرِ ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیرے کفالت ہیں ناظرین اکرام آج انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا کیونکہ پروگرامی بہت ہی اہم اور انتہائی خوش نمہ پروگرام ہے ناظرین کیونکہ آج حضرت سیدنا عمر بن ثابت عسیرم رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث بن عوس رضی اللہ عنہ یعنی دونوں ہی شہیدان اہد ہیں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں مل کر حدیعہ عقیدت پیش کریں گے بات یہ ہے کہ ساکی کوسر شاف محشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ایمان اور حاصل دین ہیں ناظرین یہ ذہن میں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباق قرب خداوندی کی مکمل دلیل ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی سعادتِ ازلی اور خوشبختی کی علامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی رضاِ الہی کا ذریعہ ہے غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مومن کا وہ گہر مقصود ہے جس کے بغیر تکمیل ایمان ممکن ہی نہیں سا ممکن ہی نہیں ہے یعنی یہ آؤٹ آف کوشن بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہمیں کچھ مل جائے جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے انہی کے صدقے ملے گا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عقیدت عدب و احترام کا رشتہ وہ عبدی رشتہ ہے جو ایسا لا فانی اور لا زوال ہے کہ گردش زمانہ جس کی حرارت کو یا یوں کہیے کہ جس کی شدت اور حدت کو کبھی نہ کم کر سکی ہے نہ کبھی کم کر سکے گی شمع رسالت کے پروان ناظرین آج بھی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جانے قربان کرنے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں اور آپ اپنے سینوں میں جانساران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایسی 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 لا زوال داستان محفوظ کیے ہوئے ہیں جو مکہ پاک کی گلیوں سے لے کر میدان جہاد تک بکھری ہوئی ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنبش عبرو پر جانسار کرنے والے اپنے آپ کو صحابہ کہتے ہیں اور وہ اس درجے پر فائز ناظرین جو تاریخ انسانیت کو عشق کا، سرفروشی کا، عدب کا، جانساری کا اور فداکاری کا وہ سبق دیتے ہیں کہ کائنات عالم میں ناظرین ورط احرت میں ہر شے مبتلا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں ان سے بڑھ کے کوئی گزرا ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ اپنے آقا کے جسم اثر سے مس ہوئے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیں اور لواب دہن مبارک کو اپنی ہتیلیوں میں سمیٹ کر چہرے اور جسم پر مل لیں اور ان کے حکم کی تعمیل پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں ان کا عشق، ان کی محبت، ان کی الفت اور ان کی فدایت کا کیا ہی عالم ہوگا ناظرین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبیل وہ قبیل ہے جن کے ایمان اور جن کے تقوی کی تزدیق تو خود رب کعبہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی قربانیاں دین اسلام کے لیے بے مثل و بے مثال ہیں یہ جانساروں اور فداکاروں کی وہ عزیب المرتبت قبیل ناظرین جو مکہ پاک کی گلیوں سے اٹھی دارِ ارکم میں مستحکم ہوئی شیعبی ابی طالب کے مسائب دیکھے ہجرتوں کی سختیوں کو برداشت کیا مال کے اور جان کے نظرانے پیش کیے تشدد کیے گئے دربدر کیے گئے بھوک و افلاس سے پریشان کیے گئے جائدادوں کو چھوڑنے اور ہجرتوں پر مجبور کیے گئے بھوکے رہنے پیاسے رہنے مفلس رہنے داغے گئے کاٹے گئے جلائے گئے غزوات اور سرائیوں میں اپنے آپ کو اپنے خونی رشتوں کو کٹواتے گئے اور اسلام کا پرچم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اپنے آپ کو لٹا دے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اکثریت نے ناظرین انہی مشکل ترین اور شدید ترین حالات میں حق کو اختیار کیا کہ مال مال نہ رہا جان جان نہ رہی رشتے ناتے رشتے ناتے نہ رہے جس نے جو کچھ بھی کیا صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا اور جس سے جو بند پڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا یعنی ایک وہ تھے ناظرین جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں اور ایک یہ ہیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے ناظرین اکرام قربانیوں اور فداکاریوں کا یہی تسلسل غزوہ اہد بھی ہے اور قربانیوں کے اسی تسلسل کا گواہ میدان اہد بھی ہے جہاں صحابہ قربانیوں کی فداکاریوں کی جانساریوں کی اور شہادتوں کی وہ وہ داستان رقم کی جو آج بھی اور آکے تاریخ پر جگمگا رہی ہیں اور رہتی دنیا تک اسلام کے ماتے کا جھومر رہیں گی کہ حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب لہذا ناظرین آج شہیدان اہد میں دو انتہائی بلند پایا ہستیوں کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کے عشق کی داستان بھی انتہائی عجیب ہے جن میں سے ایک وہ ہستی ہیں جن کا پورا گھرانہ میدان اہد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو گیا اور خود پوری عمر کی مشقت کو چند لمحوں میں سمو کر جنت پا گئے کہ جن کے بارے میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے مطالب بتاؤ جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی لیکن سیدھا جنت میں کیا جب شاگرد اپنے فہم و سمجھ کے مطابق کو تسلیب وقت جواب نہ دے پاتے تو آپ ارشاد فرماتے وہ خوش نصیب وہ سعادت مند سیدنا عسیرم رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جنہیں دنیا انتہائی عدب کے ساتھ عمر بن ثابت عسیرم رضی اللہ تعالی عنہو کے نام سیاد کرتی ہے جو بھانجے ہیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت حضائفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہو کے سیدنا عمر بن ثابت عسیرم رضی اللہ تعالی عنہو وہ صحابی ہیں ناظرین جنہوں نے ایک نماز ایک نماز بھی ادا نہیں کی بس میدان عہد میں ہی ایمان لائے اور میدان عہد میں جان جانے کائنات پر نشاور کر کے جنت کے عالی مقام پہ پہنچے اور دوسرے وہ صحابی ہیں جن کے بخت پر زمین و آسمان نازہ ہیں جو اس جماعت کا حصہ ہیں جس نے گستاخ رسول قاب بن اشرف کو واصل جہنم کیا بلکہ یوں کہیے جو اس جماعت میں چنے گئے جو محافظان ناموس رسالت کی جماعت ہے اور پھر آپ بھی میدان عہد میں عشق محمد کا جان پی کر شہادت کا تاج پہن کر اپنے سر اقدس پر ایسے وہ شہادت کے تاج کو سجاتے ہیں اور کہتے ہوئے سجاتے ہیں کہ زکاة اچھی حج اچھا روزہ اچھا نماز اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک نہ جب تک سننے تمام لوگ جو اگر مگر بٹ میں لگے ہوئے ہیں نہ جب تک کٹ مروں میں خاجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یقین کسی دارروف کی مہتاج نہیں ہیں پہلی شخصیت مکالر آسسسٹن پروفیسر جامعہ کراچی ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب تیسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب علامہ حافظ محمد عویس صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں آج ظاہر ہے ہستیاں بڑی کمال ہیں اور وہی بات ہے کہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اس پر انشاءاللہ آگے جا کے گفتوب کریں گے لیکن سب سے پہلے ذرا پہلے بتائیے وفاؤں کے یہ بڑے عجیب سلسلے ہیں اور خاص طور پر جب انساریوں کی ہم بات کرتے ہیں اور انسار میں بھی قبیلہ عوث کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کی شاخ بنو عبدالعشل کی بات کرتے ہیں ان کا داخل اسلام ہونا پھر اسلام کیلئے جس طرح سے قربانی عدیث قبیلے نے آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے تعارف کروایا زاکر اللہ دی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا دیفائننگ موومنٹ کیا ہے تیرہ سال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پھر آپ کو حجرت کرنے پر مجبور بھی کیا گیا اور اللہ رب العزت کی حکمت بھی ہوگی لیکن کنہوں نے آپ کو ہوسٹ کیا وہ تھے انساری اور انسار میں بنیادی طور پر دو بڑے قبائل تھے عوث اور خزرج اور اگر تاریخ پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے پہلے یہ دونوں قبیلیں لڑا کرتے تھے یہودیوں سے ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں اور پھر جب یہ موقع ملا تو عوث اور خزرج دونوں نے بیعت اقبہ اولہ بیعت اقبہ سانی کے مواقع پر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائے اچھا اب یہ جو جو یعنی گیاروہ اور باروہ سال ہے اعلان نبوت کا یہ جو گیاروہ اور باروہ سال ہے بالخصوص اگر آپ باروہ سال دیکھیں جو بعض تاریخ دانوں کے نزدیک بیعت اقبہ سانیہ ہے بعض کے نزدیک بیعت اقبہ اولہ ہے وہاں پر عوث کے دو سردار جن کا نام ہے اوین بن مسعادہ اور ابو الحیسم مالک بن اتیحان ان دونوں نے اسلام قبول کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اور پھر یہ یاد رکھئے کہ جب بیعت کی گئی تو اس وقت انہی کے سردار ابو الحیسم نے یہ کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں آئے آئے اچھا پھر جب بیعت اقبہ سانیہ کے موقع پر حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو اسی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور یہ منتقب کیے گئے سرکار دوالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پھر وہاں پر جو بنی عبدالعشل ہے جو کہ اس کا ایک مشہور قبیلہ ہے اس کے دو سردار سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کا نام کافی شہرت یافتہ بھی ہے اور بڑے آپ کے کارنامے ہیں اور پھر دوسری تھے حضرت عسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو اب حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دعوت کی سرگرمیاں دے رہے تھے تو شروع میں ریزسٹنس تھی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عسید کی طرف سے اور وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ آج کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے جب دعوت دینے کے موقع آیا تو آپ ان کے علاقے میں ان کے باغ میں تشریف لے کر گئے حضرت سعید بن حدیر رضی اللہ تعالی اور پھر سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ جائیں نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اگر یہ گمراہ کریں گے تو ہمارا پورا قبیلہ گمراہ ہو جائے گا جیسے ہی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے آگئے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت شفقت محبت حکمت کے انداز میں فرمایا کہ آپ کو ہم اپنی بات پیش کریں گے اگر پسند آ جائے تو قبیل کر لیجئے گا اگر پسند نہ آ جائے تو اگر دار کر لیجئے گا یہ ہے وہ بہترین انداز جس کے انداز کے اندر اسلام کی دعوت پھیلی جیسے ہی باتیں بنیاد قرآن کریم کی آیات پیش کی گئیں بتائے گا کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اسید بن حدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی سوال کے پوچھا کہ داخل کیسے ہونا ہے چنانچہ اسلام میں داخل ہوئے واپس حضرت سعید بن معاذ کی طرف گئے حضرت سعید بن معاذ بھی وہاں پہ تشریف لے کر آئے پھر گفتگو ہوئی پھر اسلام قبول کیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے قبیلے کے پاس گئے عبداللشل کے پاس آیا جی اپنے پورے قبیلے کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ تم اسلام کو قبول نہیں کرو گے چنانچہ راویوں نے تذکرہ نگاروں نے اور معارقین نے یہ لکھا کہ پھر کوئی شخص باقی نہ بچا جس نے اسلام کے سامنے زانوے تلمز تینہ کیا یعنی اس سے مراد یہ بھی ہوئی کہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی انفلوینشل بھی تھے انفلوینشل تھے ایکزیکلی انفلوینشل کہ ماضی میں کیا تھا پھر آپ نے کیا یہ کہ اپنا جان اپنی مال ہر کچھ قربان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں معاخات کا واقعہ ملتا ہے اس میں ہوسٹ کرتے ہیں ہسپیٹیلٹی انصار شو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر میدان جنگ جہاں پر آپ کو مال بھی لٹانا ہے اپنی اولادوں کو بھی لٹانا ہے اپنی جان کو بھی لٹانا ہے اور پھر اسی قبیلے کے ساتھ یعنی یہ جو قبیلہ ہے بنی عبدالعاشل اسی قبیلے کے نمائندہ افرادوں نے اور تمام لوگوں نے مسلمانوں کے دین یعنی دین اسلام کے اعلاء کے لیے اس قدر قربانیہ دین جس کے اوپر ہن شاء اللہ تعالی ہم ذکر آگے بھی کرتے رہیں گے جو کہ اسلام کی تاریخ کو لکھا گیا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہجرت اسلام کی تاریخ میں ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز بھی ہجری کیلنڈر کرتا ہے اسی صحیح ہوتا ہے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے بلکل صحیح اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اسی سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور مطلب ذرا یہ بتائیے حضرت عمر بن ثابت عسیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاہ کے اور آپ یہ دیکھئے کہ چند ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پورے پورے خاندانوں کو بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان کی آپ کے بھائی حضرت سلمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ثابت بن وقش سیدنا رفع بن وقش سیدنا حسیل بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولدگرامی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک پورا کا پورا کمبہ سرکار علیہ السلام پر لٹنے کے لیے اپنے آپ کو لٹانے کو تیار ہے اور سب شہیدان عہد میں مشاملیں بتائیے ذرا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی بنیاد رکھی اور اپنے عظیم کردار کے ذریعے سے جس دعوت کو پھیلایا آپ نے خود بھی دعوت عام فرمائی اور آپ نے بہترین افراد تیار فرمائے اور ان افراد کو تیار کر کے عرب کے اکناف میں اور اطراف میں پھیلایا اور انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دیا جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابہ حتیٰ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کی دعوت پر ایمان لائے اور یہ قطعی جنتی اصحاب میں سہیں جنہویہ کرنے دنیا میں جنت کی بشارت اسی طرح سے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لئے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اتا فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی اسلام میں داخل فرماتے تھے اس کی تربیت اس نہج پر ہوتی تھی کہ وہ اس تربیت کے نتیجے میں ابتدائی طور پر ہی اسلام کا سپاہی بنیتا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی دکانوں پر ہی بیٹھے رہے اور ٹھیک ہے جی اسلام قبول کر لیا باقی حضور جانے اور حضور کا کام جانے نہیں وہ اسلام کے سپاہی بن کر ایک فرد کی ایک بہترین فرد کی حیثیت سے حضور کی فرض منصبی کو اپنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں کیا کہنے؟ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوتی ہے تو وہاں لوگ حضور کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ کون تھے جو انتظار کر رہے تھے وہ کہاں سے مسلمان ہوئے وہ کہاں سے آگئے یہی افراد کی تیاری تھی جس کے باعث کثیر لوگ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف فرما ہونے سے پہلے اسلام قبول کر چکے اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور مصب بن عمیر جو ہے ان کا تذکرہ جو ہے اس سلسلے میں بڑا قابل ذکر ہے کہ گھر گھر جا کر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اقبہ ثانیہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ حضور ہم یہاں آ نہیں سکتے راستے کے مسائل بھی ہیں تو اس لئے حضور نے انہیں مقرر فرمایا اور وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی لعوت دیا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ قبیلہ عوس کی یہ جو شاخ ہے عبدالعشحل انہوں نے اسلام انہی کی دعوت پر قبول کیا اور پھر سعید بن ماز کی دعوت پر پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے اب یہ جو آپ نے تعارف کی بات کی تو اس میں عمر بن ثابت جو ہے عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی ہیں حضرت سلمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں ثابت بن وقش اور ان کے چچا ہے رفع بن وقش اور ان کے نانا ہیں حضرت حسیل بن جابر جن کو ہم حضرت یمان کے نام سے جانتے ہیں جو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد گرامی ہیں یہ ان کے نانا ہوتے ہیں تو اب ان کا جو سجرہ نصب ذکر کیا گیا ہے عمر بن ثابت بن وخش بن زغبہ بن زعرہ بن عبدالاشحل الاؤسی الانساری الاشحلی تو یہ اوسی قبیلے سے تعلق ہیں اور انساری حضرات ہیں مدینہ کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر بہت زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہان اساری کا ثبوت پیش فرمایا اور آپ کے بھائی سلمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے بدری صحابی ہیں وہ اوائل میں ایمان لے آئے میرا خیال ہے اگر میں غلط سابقون الاولون میں بھی شامل ہیں ان کے بھائی حضرت سلمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تو اب ان کے بھائی جو حضرت عسیرم ہیں یہ تو بعد میں ایمان لائے بلکل غزوہ احد کے دن ہی ایمان قبول کیا اور بعد میں واقعہ شہادت ہے لیکن ان کے بھائی جو ہے وہ بدر میں بھی شریک ہوئے اور احد میں آپ نے اٹھائیس برس کی عمر میں جامع شہادت انوش فرمایا اور اس کے بعد آپ کے والد گرامی کی بات آتی ہے بہت بزرگ شخصیت عمر رسیدہ اور آپ کے نانا حضرت حسیل بن جابر جو حضرت حزیفہ کے والد گرامی ہیں وہ بھی بزرگ شخصیت بڑے ہیں اور حضرت رفعہ بن وقش جو ان کے حضرت عسیرم اور سلمہ بن ثابت کے چچا ہیں وہ بھی عمر رسیدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ٹیلے پر مامور فرمایا تھا ان کے والد گرامی کو اور نانا کو یعنی ثابت بن وقش کو رضی اللہ تعالی حضرت حسیل بن جابر اور حضرت حسیل بن جابر رضی اللہ تعالی ایک ٹیلے پر وہ کوئی آپ کو رہنا چھئی مقرر فرمایا تھا وہاں ان کی ڈیوٹی تھی لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے اس میں کچھ خواتین اور بچوں کی بھی میرا خواہی تلوارے نکالے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کیلئے لڑ رہے ہیں اور جامع شہادت نوش کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یعنی اپنے دامات سے کہا ہم کیوں رک جائیں ہم کیوں نہ اپنی تلوارے آج یا کل ہمیں مر ہی جانا اتنی عمر تو ہو چکی ہے تو اب ہم کیوں رکیں ہم کیوں نہ اپنی تلوارے نکالے اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے شریک ہو جائیں تو یہ ان کے ساتھ شریک ہوئے اور جامع شہادت نوش کی آپ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو ایک طرف سے دونوں بھائی دیکھتے ہیں تو والد بھی شہید ہو رہے ہیں چچا بھی شہید ہو رہے ہیں نانا بھی شہید ہو رہے ہیں نانا کو دیکھا جائے حضرت حسیل بن جابر تو ان کی جہز سے دیکھا جائے تو بیٹے جیسا داماد بھی جا رہا ہے اور اس کا بھائی بھی جا رہا ہے اور دونوں نواسے بھی جا رہے ہیں اسی طرح سے ان کے والد کے اعتبار سے دیکھا جائے حضرت ثابت بن وقش کے اعتبار سے تو دونوں بیٹے بھائی اور باپ جیسا سسر وہ بھی جامع شہادت نوش کر رہا ہے تو ہر جہت سے دیکھا جائے تو ہر شخص جو ہے اپنے اعتبار سے مکمل طور پر باقاعدہ اسلام کی یعنی جس کا معنی ہے سرنڈر کرنا اسلام کی جیتی جاگتی تصویر نظر ہے واہ سبحان اللہ یعنی اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے قدم شریفین پر قربان کر دینا یہی عشق اور یہی مستی ہے اور اس پہ آگے جا کے بات کریں گے یہ ایک بات میرے ذہن میں آگئی لیکن ذرا پہلے یہ بتائیے کہ ایک ایک ہستی ہیں جنہیں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں یہ مامو ہیں ظاہر حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ان کا بھی ذرا ایک محبت بھرا تعرف ہو جائے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا تعلق تھا محبت تھی پھر آپ کا مقام مرتبہ اور پھر حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جس لمحے ایمان لانا اور پھر اگلے لمحے شہادت کا واقعی یہ تو بالکل ما فوق الاقل بات لگتی ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑا خوبشورت تذکرہ ہے اس خاندان کا کہ جس کا ہر ہر فرد بدر میں بھی کوئی شامل ہو رہا ہے بارگاہ خداوندی میں اپنی شہادت کے نظرانے پیش کر رہے ہیں حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں ان کے والد یمان جن کا نام حسیل بن جابر تھا ان کا تذکرہ ہوا والد ان کے جو یمان تھے وہ مکی تھے کسی وجہ سے مدینہ آگئے تھے پھر حضور علیہ السلام کی حجرت سے پہلے ہی وہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ مدینہ سے اور جا کے مسلمان ہوئے اور پھر مکہ ہی میں رہے حضور علیہ السلام نے ان کو مکہ میں رہنے کا کہا نصرت کا کہا ہجرت کا حکم نہیں دیا تو یہ مکہ میں رہے پھر ان کے دو بیٹے مسلمان ہوئے جس میں ایک حضیفہ ہیں تو حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مکہ میں اپنے والد کے ساتھ تھے حتیٰ کہ بدر کا مارے کا پیش آیا اب یہ کہنے لگے کہ بھئی یہاں رہ کے کیا کرنا ہے چلتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف اور جا کر جو ہے وہ آپ کی مدد و نصرت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مکہ سے نکلنے لگے تو مکہ والوں نے روک لیا کہا کہاں جا رہے ہو کہاں ہم مدینہ جا رہے ہیں کہاں تم وہاں جا کے حضور کی مدد کرو گے انہوں نے حکمت کے طور پر کہا کہ نہیں ہم ان کی مدد بولا وعدہ کر کے جاؤ احد کر کے جاؤ کہ حضور کے ساتھ تم نے مدد نہیں کر لیا انہوں نے معاہدہ بھی کر لیا اور پھر وہاں سے چلیا حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے آ کر حضور علیہ السلام کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دنیا کے لیے جنگی قوانین اس میں امانت داری اور پھر جو ہے اصولوں پر کار بندی آپ حضور علیہ السلام کی دیکھیں آپ نے فرمایا یمان آپ احد کر کے آئے ہیں مجھے نفری کی ضرورت ہے مجھے بھلے کافروں سے معاہدہ ہے آپ معاہدے کو نہ تکھیں اب زبان سے جو بات نکل گئے اس کے پاس کیا قربان جائیے صاحب کیا اخلاقی تقاضیں تو حضیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان بدر میں شامل نہیں ہوئے پھر احد میں جو ہے وہ ان کے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے تو یہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور علیہ السلام شخصیت کو مابتے تھے نابتے تھے کہ کس صلاحیت کا مالک ہے ان کو جب ناپا ہے اور جب پرکا ہے حضور علیہ السلام نے تو نہایت ذہین تھے اور نہایت زود فہم تھے بات کی گہرائی تک فوراں پہنچتے تھے اسی لئے تو رازدان رسول بنے تھے ایسے تھوڑی اور چہرہ دیکھ کر انسان کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے اور تیسری صفت ان میں تھی کہ بڑے رازدار تھے کمال یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے انہی کو بتلایا تھا کہ منافقین کون کون ہیں جو راز ان کے سینے میں تھا اب آئیے حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار رہے اور آخر تک پھر ان کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہوتے رہے اور ان کے پھر جو بھانجے ہیں یعنی ان کی جو لیلہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے یہ بیٹے ہیں جو بہن ہے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بیٹے اس حیرم جن کو کہا جاتا تھا اور جن کی پوری فیملی یعنی ان کے بھائی کا ذکر ہوا ان کے والد کا ان کے چچا کا تو خود ان کی شخصیت میں یہ تھا کہ اگرچہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر بہت سارے لوگ اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ یہ کہتے تھے کہ کچھ مالی معاملات ہیں میرے وہ نمٹانے ہیں پھر اس طرف آنا ہے حتیٰ کہ عہد کا مارکہ آ گیا تو یہ کہیں نکلے ہوئے تھے جب واپس آئے تو سناٹا چھایا ہوا مدینے میں بھئے مدینے والے کائیں کہا وہ تو عہد میں پہنچ چکے اب ان کے جو ہے نا وہ حواس بیدار ہوئے کہا میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں اب یہ دوڑتے ہوئے پہنچے ہیں عہد میں بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیرم حاضر ہے کہا اس حیرم کس لیے حاضر ہوئے ہو کہا یا رسول اللہ آج آپ بتائیں ایمان قبول کرنا ہے یا جہاد میں جہاد ہے پہلے ایمان قبول کرنا ہے پہلے جہاد پہلے آپ حکم دے کرنا کیا ہے میرا ایمان آپ ہیں آپ بتائیں گے وہی کروں گا ہاں اس حیرم ترتیب بتائے دیتا ہوں پہلے مسلمان ہو جائے ہو پہلے ایمان لیا اس کے بعد جہاد کرنا ہے کہا یا رسول اللہ مسلمان کریں بے تابوں آپ نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہوئے اور پھر بیتابی سے یہ میدانِ اہد میں پہنچے ہیں اور پھر زخم کھاتے 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 چور ہوئے اور پھر بنو اشل کے لوگ پہنچ گئے کہا کہ بھئی ہمارے شہدہ ہمارے شہدہ تو ان کو دیکھ کے چونگے کہا تمہیں اسبیت لے کر آئی ہے خاندان کا درد لائیا ہے یا مصطفیٰ کا درد لائیا ہے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ کفر میں وہ تو یہ سمجھ رہے تھے یہ کفر پر ہیں کہا کس چیز کا درد تمہیں لے آیا کہا آج کوئی اسبیت نہیں آج کوئی خاندان نہیں آج کوئی قومیت نہیں آج اسیرم مصطفیٰ کی غلامی میں آیا اور ہاں نے اس رشتے نے مجھے تم سے اب جوڑ دیا ہے اب مجھے اور رشتوں سے نہ دیکھو مجھے مصطفیٰ کی غلامی کے رشتے سے دیکھو حضور علیہ السلام تشریف لائے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں میرا یہ وہ صحابی ہے عمل بہت تھوڑا ہے لیکن میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ قطعی جنتیوں میں سے آپ اللہ علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے نہ کوئی عمل ہے بس ایک لمحہ آیا تھا مصطفیٰ میرا ایمان آپ ہیں حکم کریں کرنا کیا ہے ایک لمحہ احد نے وہ سیرم کو جنت کے بارے واہ واہ سبحان اللہ ایک لمحہ احد نے آیا ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی کر دی آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نظرانہ انتہائی محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں صاحب یہ تیقن ہونا چاہیے ہماری ابتداء بھی سرکار ہیں ہماری انتہائی بھی سرکار ہیں سرکار کے بغیر کچھ ہی نہیں صاحب اس دنیا کے اندر درود پاک انشاءاللہ پڑھ کے جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں کہ ایک غزوہ عشق ناظرین عشق اور مستی کی داستان ہے اور پھر حضرت حارث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ نام اب ان کا تذکرہ پاک ہوگا اور شہید اہد بھی ہیں درود پاک جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے ناظرین اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خاص طور پر میری بڑی دلی تمنہ رہتی ہے کہ نوجوان طبقہ تو ہمارے ساتھ بڑا انگیج رہے کیونکہ آج آپ کو جہاد سے دور اٹایا جا رہا ہے آج آپ کو میدان جہاد سے دور اٹایا جا رہا ہے آج آپ کو اس بات سے دور اٹایا جا رہا ہے کہ صاحب چھوڑیے ایکانومی کی جنگ ہے اسی میں لگے رہی ہے نوٹ کمائیے ڈالرز کمائیے پانٹس کمائیے کچھ بھی کیجئے بس پیسہ کمائیے چھوڑیے ان ساری باتوں کو یہ سب افسلیٹ ہو گئی باتیں افسلیٹ نہیں ہے ناظرین اس کو اپنے ایمان سے یا یوں کہیے کہ ایمان کے میموری کارڈ سے بلا تمثیل ارز کرو ایمان کے میموری کارڈ سے اس جہاد کے فلسفے کو نہ ڈسکارڈ کیجئے گا نہ ڈیلیٹ کیجئے گا افسلیٹ کیجئے گا ناظرین جس دن یہ جذبہ جہاد آپ کے ایمان کے میموری کارڈ سے ڈسکارڈ ہو گیا سمجھ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا وجود اس کائنات سے ڈسکارڈ ہو گیا کیونکہ سب کچھ اسی پر کھڑا ہے ناظرین سب کچھ یہ جذبہ ہے یہ عشق کی حدت ہے یہ شدت ہے تو ہم مسلمان ہیں ورنہ پھر ہم راک کا ڈھیر ہیں وہ ہے نا مسلمان رہی راک کا ڈھیر ہے اپنے آپ کو راک کا ڈھیر مت بنائیے گا یہ آغاز کرتے ہیں اور حضرت حارس بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محافظ نامو سے رسالت ہیں اور شہید عہد ہیں ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے راکس اب درہیو بتائیے غزوہ عہد جب بھی پڑھتا ہوں اور جب بھی تذکرہ ہوتا ہے اس کا عشقی مستی کی ایک تاستان نظر آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں جنید بھائی کہ غزوہ عہد جب آپ پڑھتے ہیں اور اگر مصنف نے بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہو تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس وقت میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے سپاہی ہیں اور ابھی جیسے حضرت حضرت عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تو یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کی حدد اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لمحوں کے اندر آپ نے فیصلہ کیا میدان جنگ میں آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن میں جامع شہادت نوش کرنا یعنی ایمان کی حقیقت منوان حقیقت مجسم حقیقت آپ کے سامنے ہو تو سوچ کے زندگی کیا ہو یعنی اس کے راستے میں اف اگر مگر بٹ نہیں ہے ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے عجب ناظرین کے تعارف کیلئے چونکہ یہ ایک عمومی نویت کا سوال ہے اور سے فیک سے دو واقعات بھی ذکر کروں گا غزوہ بدر چونکہ مسلمانوں نے مدینہ المنورہ سے باہر اور کوئی باقاعدہ منظم اعلان کر کے غزوہ نہیں تھا اچانک مسلمان باہر آ جاتے ہیں اور دشمن جب سامنے آتا ہے تو دشمن کو کمر نہیں دکھانی ہے درست جب تیسری حجرت ہوتی ہے یعنی حجرت کا تیسرا سال آتا ہے تو غزوہ احد کا اعلان ہوتا ہے سوال یہ آتا ہے کہ اقدامی یا دفاعی جنگ مسلمانوں کے جو نوجوان تھے جن کے اندر جوش تھا جذبہ تھا اور ابھی ہم نے عوث اور خزرج کے مسلمانوں کو جن کو ہم انسار کہتے ہیں ان کا جوش اور جذبہ دیدنی یوں تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے اگر وہ حملہ کرنے آ رہا ہے چنانچہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جہاد اپنی نویت کے اعتبار سے اقدامی ہوگا اندر جوش بھرا ہوا ہے اور بالخصوص نوجوان مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کھڑے یعنی نوجوانوں کے ساتھ تو قائدین کا پہلا اصول یہ آیا کہ نوجوانوں کے جذبوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے چینلائز کرنا چاہیے پرپر ڈائریکشن کے اندر میدان جنگ میں مسلمان آ جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص خود مجسم آپ کہاں پر موجود ہیں آپ موجود ہیں میدان جنگ کے اندر قلب جنگ کے اندر اور پھر جب دشمن حلوہ حملہ کرتا ہے پہلے تو تیر اور نیزوں کے ساتھ جو کہ دو بدو لڑائی کی صورت نہیں پھر تلواروں والا جب معاملہ آتا ہے تو پھر جب یعنی کہ وہ جو دو بدو لڑائیوں کا آغاز ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے اندر گھیر لیا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب آپ غور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو جنت میں میرا رفیق بننا چاہتا ہے تو اس نارے کے جواب کے اندر اس نارے کے جواب کے اندر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں میں بننا چاہتا ہوں آپ کا رفیق اور پھر تذکرہ نگاروں نے لکھا میدان جنگ کی جو خبریں سامنے آئیں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر لڑے اس قدر لڑے کے اپنے زخموں میں ان کا جسم چور تھا اور اتنا چور تھا اتنی تکلیف تھی کہ صحابہ کرام نے صحابہ کرام نے جب خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو حضور نے فرمایا انہیں میرے پاس لائے اب جنید بھائی جو عشق ہے وہ کیا ہے ایک طرف تو صحابی ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے مٹنے کے لئے تیار بیٹے ہیں میدان جنگ میں ان کا جسم اس بات کی شہادت دیتا ہے لیکن آپ محبت کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لائیں جب وہ آپ کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر اور بالخصوص آپ کے پاؤں مبارک سے آپ کا چہرہ جڑتا ہے آپ سوچئے کہ ایمان کی جو چاشل ہے جو بخاص ہے کیا کسی کو پڑھنے والے کو جب محسوس ہوتی ہے تو سوچئے کہ وہ کیا عشق ہوگا شہادت اب تو سامنے ہی تھی اب تو جنت دیکھ رہے تھے اب تو یہ معاملہ تھا لیکن اس کے وجود ان کو معلوم تھا کہ قدمین شریفین سے یہ میرا جو سر ہے اور میرے جو جسم ہے اور میرا جو چہرہ ہے وہ مس ہوگا تبھی اسے دوام پہنچے گا اور صرف نصف یہ بلکہ چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں پھر حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مختصر سا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ جب وہ نرغے میں تھے اور جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام ڈسٹریبیوشن اور سپلٹ کے باوجود کہ ایک نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے حضور کے بعد دوسری نے کہا ہم لڑیں گے حضرت انس بن ندر نے زندگی کا ڈیفائننگ مومنٹ اپنا ورڈ ویو بتایا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں مصطفیٰ آئے 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 اور پھر لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں یہ تو اتنی داستانیں ہیں ڈاک صاحب میں ظاہر ہے اس وقت ہی ہے یہ تو پورا ہم ایک پروگرام صرف اسی بات پر کر لیں کہ غزوہ اہد عشق و مستی کی ایک داستان ہے ظاہر ہے کئی واقعات بھرے پڑھیں ہیں اس کے اندر لیکن قطر کلام کی معذرت کیونکہ وقت کی کمی ہے مفی صاحب ذرا بتائیے آپ شہید اہد میں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت حارث بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محافظ ناموسی رسالت بھی ہیں آپ کا خاندانی تعرف اور خاص طور پر جو مواقعات کے موقع پر آپ کو بھائی بنایا ہے سرکار علیہ السلام نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ ذرا ان کی بھی قربانی میں ذرا بتائیے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی شادت بھی بتائیے جی اس سے صلیح میں ارضی ہے کہ یہ بھی جانسانہ نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور عہد کے شہدہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور مزید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے جو شخص کو مقرر فرمایا اور پھر جو کاروائی ڈالی گئی اس میں حضرت حریف بن عوث بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا اور اس کو واصل جہنم کرنے میں ان کا زبردست قسم کا جو ہے وہ آپ کا کردار رہا تو اب یہ ان کا جو نصب ہے وہ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے الحریف بن عوث یعنی یہ بھی عوث قبیلے سے ہی تعلق ہے اور آگے جاکہ یہ اشحل قبیلہ ہے عوث کی ایک شاخ ہے عوث بن معاذ بن نعمان بن عمر القیس بن زید بن عبدالعشحل بن حارس بن خزرج بن عمر یہ پورا شجرہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر آگے العوس الانساری العوس الاشحلی یہ شاخوں کے اعتبار سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیر و قدر صحابی حضرت سعاد بن معاذ جن کی ترغیب پر ہی یہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا یہ ان کے بھتیجے ہیں اور اہد میں آپ نے جامع شہادت نوش کیا ہے اور اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس برس تھی چھیک تو یہ اسلام کے لیے ہر اعتبار سے اپنی خدمات پیش کرنے والے لوگوں میں شامل تھے کہ جب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن الاشرف ایک شخص تھا جس نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے عذیت پہنچائی یہ کون ہے جو اسے قتل کرے گا ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں قتل کروں گا حضور نے ان کی ذمہ داری لگائی تو وہ غم جو حضور علیہ السلام کو اس شخص نے پہنچایا تھا اس فکر میں جو حضور نے انہیں ذمہ داری سوپی تھی اس فکر میں انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا کہ کس طریقے سے اس کو واصل جہنم کیا جائے اور حضور علیہ السلام کی اس قستاخی کا جواب طلب کیا جائے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اس صرف تو آتے ہیں لیکن مجھے ذرا ہی بتائیے حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو آپ سے معاخات قائم کر بھی جی بالکل ان سے جو معاخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی وہ عامر بن فہرہ ابتدائی ایام میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی اسلام قبول کیا اس وقت کے جب حضور علیہ السلام دارِ ارقم میں منتقل نہیں ہوئے تھے اس سے بھی پہلے کی بات ہے یعنی ابتدائی طور پر آپ نے اسلام قبول کیا اور حبشیو نسل تھے سیاہ فام شخصیت تھے لیکن اور غلام بھی تھے اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی تعلیم کا انتہائی درجے میں اثر قبول کرتے ہوئے اگرچہ غلامی کی زندگی تھی لیکن اخلاق کے اعتبار سے اور سوچ اور فہم اور فکر کی پاکیزگی کے اعتبار سے فطرتِ سلیمہ پڑھ تھے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب غلام ہے اور دعوت کو قبول کر لیا تو سختیاں بھی آپ نے برداشت کی ہیں اور بہت زیادہ عذیتوں کو جھیلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے جب حضور علیہ السلام حجرت پر تشریف لے گئے یعنی ان کی قربانیوں میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام حجرت فرما رہے ہیں تو اس وقت جب غار سور میں آپ نے قیام فرمایا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ سدی کے اکبر کی بکریاں یہ چرائے کرتے تھے کیونکہ سدی کے اکبر نے ہی انہیں پھر خرید کر آزاد کیا تھا تو اس سدی کے اکبر کی بکریاں چرائے کرتے تھے سارا دن مدینہ میں بکریاں مکہ میں بکریاں چراتے چراتے شام کے وقت یہ بہانے سے چراتے چراتے غار سور کے پاس لے آتے اور پھر ان بکریوں کا دودھ دوہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت میں پیش کیا جاتا اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن سدی کے اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رات کے وقت وہاں تشریف لاتے اور ساری ریپورٹ پیش کرتے کہ مکہ میں کیا کاروائی کی جاتے اور جب وہ واپس آتے تو یہ حضرت عامر بن فہیرہ انہی کے قدموں کے نشان پر بکریوں کو چلایا کرتے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہوں شبہ نہیں دوہری لائن نہ بنے جس جگہ سے آئے تھے اسی سمسونی قدموں پر واپس جاتے تھے یہ بھی ایک مشکت بھرا عمل تھا کہ بیسے تو آپ چلے جائیں چلتے چلے جائیں پہنچ جائیں لیکن اس چیز کا خیال رکھتے ہو ایک مزید مشکت کا تقاضی مزید یہ کہ جب حضور علیہ السلام نے منتقل ہونے کا ارادہ فرمایا مدینہ کی طرف تو حضرت عامر بن فہیرہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینہ ہجرت کی اور پھر مدینہ آ کر ہجری میں حضور علیہ السلام میں جو ستر قرہ بیر معونہ کی طرف بھیجے مشرقین کی تبلیغ کیلئے اس میں یہ شامل تھے اور انہوں نے دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا اور شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ جس شخص نے جب بار بن سلمہ جب اس نے آپ کو نیزہ مارا اور نیزہ آپ کے سینے سے پار ہوا تو نیزے کی تکلیف ایک طرف فرماتے ہیں فستو واللہی خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور وہ یہ جب بار بن سلمہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ جب ان کو یہ نیزہ لگا اور انہوں نے یہ لفظ کہا تو ان کی لاش ان کا جو جسم میں اتھر ہے وہ تڑپ کر ہوا میں بلند ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ان کا جسد افدس جو ہے وہ کافی دیر تک معلق رہا اور اس کے بعد جو ہے نے نیچے لائیا گیا اس کو دیکھ کر جو ہے یہ جب بار بن سلمہ جس نے آپ کو قتل کیا تھا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اللہ ہو گیا آئے 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 جن کی زندگیاں لوگوں کے ایمان کی سبب بنی اور جن کی شہدت بھی لوگوں کے ایمان کا سبب بنی کیا کہنے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سے سرکار علیہ السلام نے حضرت حارث بن عوص رضی اللہ عنہ کی مواقعات کروائی اچھا اب وہ جو واقعہ جو میں نے بیچ میں بات منقطع کی تھی میں چاہتا ہوں ذرا رچاؤ کے ساتھ اس کو ہم بیان کریں کہ محمد بن سلمہ محمد بن مسلمہ مسلمہ ہاں ٹھیک ہے ان کو منتخب کیا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن اشرف کے خلاف اچھا اب اسی نامو سے رسالت کی محافظت کا جو پورا ایک یوں کہیے کہ ایک ٹیم جو منتخب کی گئی تھی اس کے اندر حضرت حارث بن عوص رضی اللہ عنہ کو بھی منتخب کیا گیا کیا ہوا کیسے اس کو واصل جہنم کیا اور پھر آپ کی شہادت کا جو آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ اہد کے جو ہے وہ آپ شہید ہیں اور اس مرحلے پر جب ہم بالکل خلاصے کی طرف آگئے ہیں آخر میں آگئے ہیں تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے رہنے چاہیے ہیں کہ جس طرح کربلا میں ہم دیکھتے ہیں بھائی بتیجے بانجے شہید ہو رہے ہیں اسی طرح یہ صحابہ کرام کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں جیسے آج ہم نے ذکر کیا بھائی چچا والد میں نصار کی ہے ایک بات دوسری دیکھیں حضرت حارس بن آف کی عمر ذکر کی گئی اٹھائیس سال جوانیاں قربان کی ہیں صرف اٹھائیس برس صرف اٹھائیس برس دیکھیں اٹھائیس سال میں امنگیں کیا ہوتی ہیں مقاصد کیا ہوتے ہیں نیتیں کیا ہوتی ہیں بھائی جوانی ہے تو کیا نیت ایک ہے اسلام کے لیے کھڑے ہونا کیا کیا اسلام کے لیے جانتے ہیں کیا ویجن ہے یہ بڑی ایک ابر کر سامنے آنے والی چیز ہے اس پورے پروگرام کی یعنی کتنا بڑا فرق ہے معذرت کے ساتھ بلہ تمشیل ارس کر اٹھائیس سال کے وہ نوجوان ان کا ویجن کیا ہے دائی میں ویجن ہے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو ہے وہ اپنے پرٹیکشن کرنی ہے ناموسی رسالت کی پرٹیکشن اور آج اٹھائیس سال کا نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں کیا تھے اور کیا ہو گئے آپ دیکھیں اور پھر حریص بن عوث آپ دیکھیں بدری بھی ہیں یعنی بدری ہونے کا مطلب ہے سرکار سنت دے چکے ہیں تم جو چائے مرضی کرو تم جنتی ہو لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ بھلے ہمیں اختیار ملا ہے کرنا ہم نے کیا ہے جانساری ہونا ہے قربانی ہونا ہے اور پھر جب یہ جو قاب بن اشرف کا ذکر کیا گیا یہ بنو ندہر کا ایک یہودی تھا اور بڑا خطرناک انسان تھا مالی اعتبار سے مستحکم تھا تو اپنے جو ہے وہ جو ان کے مذہب کی علماء تھے ان کو نظرانے دینا خریدنا اپنے مقصد کے کام کرانا فتوے لینا یہ اس کا ایک بڑا اثر اور رسوخ تھا اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ اس کی ایک اور خصوصیت تھی شائری میں کمال تو یہ شائری کے ذریعے جو تیر برساتا تھا لوگوں پر اور شائر کے ذریعے لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا کرتا تھا اس کی جو شائری کے پہلو تھے جب بدر کے اندر کفار مکہ مارے گئے تھے تو یہ مکہ پہنچ گیا ابو جہل ولید ادباج آپ یہ دیکھیں آسمانی مذہب سے تعلق رکھتا ہے آپ یہود سے اس کا تعلق ہے لیکن کفار کے ساتھ جوڑ گئے وہاں پہنچ گیا ان کو پرووک کرتا رہا اور جا کے کفار کے لیے ایسے اس نے مرسیے لکھے کہ وہ روح اس نے وہاں تازہ کر دی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے تو اپنی شائری کے ذریعے آپ یہ سمجھ لیں کہ اہد کے جتنے شہدہ ہیں ان سب کی بنیاد کابن اشرف کی طرف اسی نے پرووک کیا یہ بیج اس نے ڈالا ہے سہر کا بڑا خطرناک ہے اور گستاخی کیا اچھا اب حضور علیہ السلام کیلئے جو یہ ہجوی اشار کہتا گستاخی کرتا وہ ایک الگ اس کا دنیا کا سب سے بڑا جرم اب یہاں دو جرم اس کے ہو گئے نمبر ایک یہودیوں کے ساتھ تو معاہدہ تھا نا آپ نے کوئی غلط کام ہمارے خلاف نہیں کرنا اس نے اپنی شائری کے ذریعے وہ معاہدہ توڑا یہ کفار کے پاس گیا اور حضور کے خلاف شیر کہنا اور دوسرا حضور کی گستاخی کرنا معاہدہ توڑنا گستاخی کرنا اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے اس کو واجب القتل قرار دی آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس میرے دشمن کے خلاف جو گستاخ ہے سرکار علیہ السلام نے خود اس کو واجب القتل قرار دیا اور آپ نے ٹیم تیار کی جیسے کہ محمد بن مسلمہ کا آپ نے ذکر کیا عباد بن بشر ابو عبس یہ سارے لوگ اور پھر حارس بن عوس یہ بھی گئے اور انہوں نے جا کر اس رات حضور علیہ السلام ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور انہوں نے جا کر اس کے قلعے میں اس کو قتل کیا قتل کر کے واپس آئے حارس بن عوس زخمی بھی ہوئے جب یہ واپس آئے تو حضور کہتے ہیں افلاحت الوجو افلاحت الوجو تمہارے چہرے کیا تم کامیاب ہو گئے کہ تم نے اس دشمن رسول کو واصل جہنم کیا حارس بن عوس کے زخم پہ لواب دہن لگایا وہ داخل ہوتے ہوئے نعرہ تکبیر انہوں نے بلند کیا یہاں سے سرکار علیہ السلام نے اس کا جواب دیا یہ حضور علیہ السلام نکلے محراب سے عبادت کرتے ہوئے اور انہوں نے جا کر شہادت شہادت بس دو جملوں میں بتائیے جو شہید عہد ہیں حضرت حارس بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو ہے وہ شہادت ان کی جو ہوئی پھر میدان عہد میں میدان عہد کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ مرحلہ چونکہ بدر اور عہد کا فرق یہ تھا کہ عہد میں حضور علیہ السلام کو ایک مرکز بنا کر وار کیا جا رہا تھا تو یہ وہ صحابہ تھے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنی جانوں کو قربان کر کے حضور علیہ السلام پر یہ مرمی سبحان اللہ اس کے ایک فائدہ اور اس کا ہوا تھا وہ جو کعب بن اشرف جب واصل جہنم ہوا نا تو بنو نظائر جو تھے یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ جتنی اپنی سازشیں کر رہی تھے وہ بلکل انسان کے بچے پھر بن گئے تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں صورتحال اب جو ہے بلکل دوسری ہو گئی انسان کے بچے جنید میں انسان کے بچے تو یہ یہودی کبھی بھی نہیں بنے ہاں کبھی نہیں بنے وہاں سے نکالا گیا اور آج بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیشہ دربدر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے کتاب الشفاء حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں نماز عشاء کے بعد دو رکت نفل ادا کریں گیارہ بار درود ابراہیم اور اس کے بعد اکتالیس بار سور فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں اس طرح یہ عمل سات دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا حضرت سیدونہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا روزنامنہ انٹی ٹو نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت سیدونہ ابو بین ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حارس بن عاث بن معاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بوک پیچ کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں ہم یا موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو بلکہ معروف صناخہ جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم منقبت کا نظرانہ انشاءاللہ آپ سے پیش کروائیں گے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو شہیدان احد کے عز محمد کو سلام ہو شہیدان احد کے عز محمد کو سلام سب فیدان این نبی کے شوق و الفت کو سلام دین حق کی سر بلندے کے لیے نکلے جو دین حق کی سر بلندے کے لیے نکلے تھے جو آشکوں کو رہے رہوانے راہ جندت کو سلام آشکوں کو رہے رہے رہوانے راہ جندت کو سلام ہو گئے قربان جو آقا کے قدوم ناز پر حشر تک ہو ان کے اس ست دالو جررت کو سلام ہو گئے قربان جو آقا کے قدوم ناز پر حشر تک ہو ان کے اس ست دالو جررت کو سلام عام حشر تک ہو ان کے استقدال جررت کو سلام جن پہ ساجد رب نے داری عفو و رحبت کی ردا جن پہ ساجد رب نے داری عفو و رحبت کی ردا سب احد کے حاضری کے شان و عزمت کو سلام سب احد کے حاضری کے شان و عزمت کو سلام ہو شہیدانِ احد کے حضر محمت کو سلام سب فدایانِ نبی کے شوق و الفت کو سلام سب احد کے حضر محمت کو سلام